جو ایسپی فرد عباس صاحب والا کیس ہے وہ تو اپن اینڈ شٹ کیس ہے اس کی تو تمام گریں کھل چکی ہیں میں تو اب یہ مطالبہ کروں گا پولیس سے کہ جو لوگ میڈیا پہ آ کے آپ ہیرا کی فیور کر رہے ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے اور ذرا ان کو بھی چیک کیا جائے کہیں ان کی بھی آشرباد شامل تو نہیں تھی ہیرا کی جو والدہ محطم ہے ان کے بھائی نے الزمات لگا دیئے کہ یہ ہے یا ایسی ہیرا کی جو والدہ ہیں ہمارے لیے کامل اعترام ہے صرف ایک چیز کا جواب دیتے ہیں کہ راجگر میں آپ لوگ رہ رہے ہو تو جبور جی ہاسٹل میں کیا کرنے رہتی تھی اسلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری آج ہم نے علی حسن جعفی صاحب کی جانب سے افتاری کھائی اور چونکہ ہم نے ان کو کچھ انعامات سے بھی نوازا چونکہ عید بھی آ رہی تھی کچھ گفٹ دینے تھے اور کچھ باہر سے بھی گفٹ پہنچے تھے ہم تک تو ہم نے ان کو گفٹ پہنچائے ان کے بہت سے فین ہیں لیکن ایس پی فرطباز کیس کو ہم ابھی نہیں بھولے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے انکشافات ہو رہے ہیں دوسری پارٹی کی جانب سے وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں انہوں نے ریسرچ کر لی ہے وہ حقیقت کو زمین کے اندر سے خود کے نکال کے لانا چاہتے ہیں علی حسن جعفی صاحب اور وہ اہم باتیں بتانے چاہ رہے ہیں آپ کو ذرا توجہ سے سنیے گا سر ماشاءاللہ سے آج بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ یلو شرٹ پہنی ہوئی ہے آپ نے کہاں سے خرید دی کسی نے گفٹ کی دیکھیں جی یہ یہ ہوتا ہے وہ کسی نے نا کسی سے مانگ کے کپڑے پہن لیا تو وہ شادی پہ چلے گا کٹھائی تو جہاں تھوڑا کیجور ہونے لگے وہ بولے یار ذرا سنبھال کے ذرا کپڑوں کا خیال لگ یہ شرٹ جی مجھے فیصل سوری نے گفٹ کی ہے تینکیو فیصل اور ساتھ فرمایش بھی کیا کہ جی یہ بھی پہن گئے اور اسی میں ہم نے انٹرویو کرنا ہے تو یہ میں جی شکریہ آپ کا اور جو آہ اس پی فرد عباس صاحب والا کیس ہے وہ تو اپن اینڈ شٹ کیس ہے اس کی تو تمام گریں کھل چکی ہیں اور اب ایک گند کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے شاید کسی نے کسی کم اکل اور کسی مفاد پرست یوٹیوبر نے یا کسی بے وقوف انسان نے ویسے ہیرہ کی ماں یا بہن کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ آپ بھی آکے جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو شاید کچھ آپ کا بن جائے ایسا ہونے والا نہیں ہے تمام چیزیں ان کی فیملی میں سے بھی سامنے آ چکی ہیں ہنڈرڈ این ٹین پرسنٹ ہیرہ گلٹی ہے مرکزی ملزمہ ہیرہ ہے ہیرہ کی اما کے بینہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا ہیرہ کے علاوہ کوئی بینیفیشری نہیں ہے میں تو اب یہ مطالبہ کروں گا پولیس سے کہ جو لوگ میڈیا پہ آکے آپ جھوٹ بول رہے ہیں ہیرہ کی فیور کر رہے ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے اور ذرا ان کو بھی چیک کیا جائے کہیں ان کی بھی آشیر بات شامل تو نہیں تھی کیونکہ جب ہیرہ خود مان چکی ہے سوری صاحب آپ بولیں کہ جناب میں مجرم ہوں اور میں بیٹھ کے یہاں پہ جناب اور ٹین والا پیپا گلے میں ڈالوں اور پیٹتا پھر ہوں جی سوری بے گناہ ہے تو ایسے تو نہیں ہوتا ہیرہ کب کا کنفیشن کر چکی ہے کنفیشن کرنے کے بعد وہ جوڈیشل ہو چکی ہے ایک خطوری یوٹیوبر نے انٹرویو کیا اس کے ہیرہ کی والدہ کا اور تھم نے لگایا کہ ہیرہ کی چار شادیاں ہوئی ہیں کیا سچ میں ہوئی تھی ہیرہ کی جی یہ تیسری شادی تھی کلیم کے ساتھ چار نہیں تھی ہوئی اور یہ انہوں نے میرا خیال ہے اپنے طرف سے تو یہ چیزوں کو اورکم کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ یہ جھوٹ ہے لیکن یہ سچ ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ان کی فیملی سے ایک بزرگ سامنے آیا نا ایک خاتون آئی ہے اور ایک نوجوان آئی ہے وہ جھوٹ بولیں گے نہیں وہ جو بزرگ ہیں وہ ایک باعثت آدمی ہیں ان کی علاقے میں ایک پہچان ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے ہیرہ کی جو والدہ محترم ہیں ان کے بھائی نے الزمات لگا دیئے کہ یہ ہے یا ایسی جی میں انہیں کی بات کر رہا ہوں میں ان کا نام نہیں لوں گا اسے بے شک وہ خود میڈیا پر آ چکے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے وہ عزتدار آدمی ہیں انہوں نے جو چیزیں بتا دیئے ہیں نا جی وہ ایک ایک بات درست ہے دوزار دس میں ہیرہ چوبورجی ہاسٹل میں رہی پہلے خون سے بیٹا ہے آتف جو کہ نانی کے پاس ہوتا ہے جس کو ہیرہ اپنا بھائی کہتی ہے پھر دوسری شادی ہوئی پھر کلیم کے ساتھ فیر رہا پھر ہیرہ کے قزن نے اس کو دیکھا کلیم کے ساتھ گاڑیوں پہ آتے جاتے ہاسٹل میں صرف ایک چیز کا جواب دے دیں نا ہیرہ کی جو والدہ ہیں ہمارے لیے قابل اعترام ہیں صرف ایک چیز کا جواب دے دیں کہ راجگرد میں آپ لوگ رہ رہے ہو تو چوبورجی ہاسٹل میں کیا کرنے رہتی تھی سوری صاحب آپ یہ میرے گھر بیٹھو ہیں ایک بال ٹون میں میرا بچہ یا بچی مسلم ٹون میں ہاسٹل میں رہتا ہو جواب سمجھ جاتا ہے تو صرف اس بات کا جواب دے دیں باقی تین شادی ہیں اس کی کلیم کو بھی پتا تھا اور وہ لڑکی جو اس کی دبائی والی ہیں چیزیں وہ میں اس کے اوپر نہیں ہوں شور اگر میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے پاس تھو پولیس آئی ہو بات یا تھو کسی بڑے ویلیڈ سورس آئی ہو دبائی والی بات کے اوپر مجھے میں شور نہیں ہوں لیکن تین شادیوں پہ شور ہوں اور وہ جو اس نے یہ کام کیا ہے اس کے اوپر میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے بلکل درست حمت میں ہے اور وہ گلٹی ہے ایک اور انٹرویو آیا ہے اور یوٹیوبر نے اس کا تھامنے لگایا ہے ایس پی کی بھابی کا نکاح افیدی کے ساتھ بہن کے گھر میں ہوا اور نکاح والے دن ہیرا کہاں پہ تھی اچھا جو انویسٹیگیشن میں چیزیں ہیں وہ تو ہی ہیں کہ ہوتل میں نکاح ہوا ہے جو چیزیں انیشلی ہمارے پاس ہیں لیکن یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ نکاح ہوا ہے ٹھیک ہے افریدی نے بھی ماننا ہے اور نکاح خان کا بھی کوئی سننے میں آیا کہ آگیا ہے نکاح تو ہوا ہے اور نکاح اس واقعے سے کوئی پانچ دن پہلے ہوا ہے کوئی چار دن کہہ رہے ہیں کوئی پانچ دن کہہ رہے ہیں یعنی ریسنٹ پاسٹ میں نکاح ہوا ہے اور وہ نکاح اس لیے کیا گیا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ کرنا تھا تو افریدی کو مزید یقین دلانے کے لیے یا افریدی کی ہی ڈیمانڈ پہ کیا گیا ہوگا کہ بی بی یہ تو کام ہو جائے گا تو کروڑپتی ہو جائے گی تو میرا کیا فیوچر ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ذہن میں ہوگا یا میں بھی اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہو اور میں بھی جب ہیرا نے اس کو پروک کیا تو اس نے کہا ہوگا کہ دیکھ اتنا کچھ ہے جو کچھ میرا ہے وہ تیرے ہی ہوگا دونوں عیش کریں گے انجوائے کریں گے اور جب لڑکی اپنی آئی پہ آتی ہے تو ہم نے بڑے بڑے کانڈ ہوتے دیکھیں لڑکیوں کے ہاتھوں سے تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس کے اوپر اتنی پریشانی اور حیرت ہونی بھی نہیں چاہیے اس طرح کہ بہت واقعات ہوئے ہیں اچھا بہت سے کمنٹس آتے ہیں ہماری پوسٹ کے نیچے کہ بھائی یہ ایڈوکیٹ صاحب بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ہیرا کا بیان کیوں نہیں سامنے لے کے آتے وہ کہاں غائب ہے دیکھیں جو انویسٹیگیشن ہے اس کیس کی وہ ہے سی آئی اے کے پاس سی آئی اے کی جو انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بڑا ہی ایک حساس طریقے سے ہوتا ہے ایون کہ جب ہم زمانت وغیرہ رکھتے ہیں کیسز میں سی آئی اے کے پاس ملزم ہوتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں جو ریکارڈ آتا ہے سی آئی اے کا اے ایس آئی کم از کم عام کیسز کوئی بھی ہوں تو کوئی بھی اٹھا کے لے آتا ہے نیپ کوٹ یا کوئی کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل کم از کم اے ایس آئی رینک کا بندہ وہ ریکارڈ لے کے آتا ہے اور وہ ریکارڈ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے صرف جج کو دیتا ہے اور جج سے واپس اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے کیونکہ سی آئی اے کے پاس کیس ہوتے ہی وہ ہیں جو بڑے سینسٹیبل نویت کیوں تو یہ پولیس کی ایک اپنی تفتیش کا طریقہ کار ہے کہ بھی تک انہوں نے وہ بیان سامنے نہیں لیکن پولیس نے یہ بتا دیا ہے آپ وقاس بخاری صاحب کا بیان سن لیں آپ ماجہ صاحب کا سن لیں جو انسپیکٹر ہیں آپ ایون ایس پی صاحب جو ہیں ان کا سن لیں پتہ کر لیں ان سے جا کے کہ ہیرا کنفیشن کر چکے ایک آئسکریم والا گلی سے گزرتا تھا تقریباً تین سال ہو گئے تھے فرط عباس صاحب کی گلی سے ہی گزرا کرتا تھا اور وہ آئسکریم سیل کیا کرتا تھا ایک خطور یوٹیوبر نے اس کا انٹرویو کیا اور اس نے کہا کہ ایس پی صاحب بہت اچھی شخصیت رکھتے تھے مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو میں ان سے مانگ لیا کرتا تھا بہت شریف انسان تھے کہیں یہی سوری صاحب یہ ایک آبیس بات ہے جو کلیم تھا وہ کوئی اچھے ریکارڈ کا حامل شخص نہیں تھا وہ ایک کرمنل ریکارڈ والا انسان تھا ایس پی فرط عباس صاحب جو تھے وہ ایس پی لیگر ریٹائر تھے ایس پی ایک بہت بڑی پوسٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ تو اگر خاندان میں ایک ایس پی ہو تو ساتھ نسلیں اس کو جو ہے وہ یاد رکھتی ہیں اور تعرف کرواتے ہیں جی ہمارے پردادہ ایس پی تھے لہٰذا چیز یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب کلیم چلا گیا کلیم کے معاملات اور تھے ایس پی صاحب نے جب ٹیک آور کیا ایزا بزرگ وہ آتے جاتے ہوں گے پوچھتے ہوں گے ضرورت کی مطابق چیزیں دیتے ہوں گے وہ یاشیاں ختم ہو گئی ہوں گی اور وہ پوچھتے ہوں گے کہ بیٹا کدھر گئی ہوئی تھی بچے کیا کر رہے ہیں یہ تمہارے گھر میں کون آیا ہوا ہے تم کدھر جا رہی ہو تم انتیار ہو کے کیوں جا رہی ہے یہ سوال ہوتے ہیں نا اصل مسئلہ دیکھیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے اس کے اوپر اس نے تنگ کر دی تھی زندگی خرچہ نہیں دیتا تھا اوہ بھائی کتنے سال ہو گئے ہیں کلیم کو مرے ہوئے دس سال پندرہ سال بیس سال وہ یار چار منہیں اس کے مرے ہوئے ہیں اب عدد تم لوگ کہتے ہیں دس دن پہلے پوری ہوئی ہے تو وہ عدد میں تنگ آ گئی ہے اتنا ظالم تھا وہ اس پی کہ اس نے عدد میں تنگ کر دیا یہ اس کی ایک اپنی ذینی حرامزت کی تھی اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں تین وجوہات ہیں لالچ آزادی اور ذینی حرامزت کی کہ میں ان چیزوں کو بھی رکھوں کلیم کا ٹیک بھی رکھو اور جو میرا دل کردہ میں وہ بھی کروں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہرا کی زمانت کب تک ہو گیا دیکھیں سوری صاحب میں نے اپنے جو میرا اور آپ کا پہلا ویلوگ ہوا تھا میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ ہرا کی زمانت شاید جلدی ہو جائے چھ آٹھ ماہ میں یا میکسیمم سال میں لیکن جب چلان پیش ہوگا جب ٹرائل شروع ہوگا تو ہرا کو سزا ہوگی دیکھیں پتہ کہ کنفیشن وہ کر چکے ہیں دونوں بے شک جو پولیس کی کسٹیڈی میں بیان ہوتے ہیں ان کی تنی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی لیکن چونکہ سی سی ٹی وی ویڈیوز موجود ہیں نکاح ہاں پکڑا گیا کچھ ایسی نقابل تردید چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ جن سے ڈنائے یہ کوٹ میں کر نہیں سکیں گے وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ سام ٹائم لوگ پولیس کے سامنے مان جاتے ہیں مار وغیرہ سے بچنے کے لیے اور جب عدالت میں جاتے ہیں مکر جاتے ہیں وہ ہم ہی کہتے ہیں کہ مکر جانا لیکن نو ڈوٹ کے ایک انویسٹیگیشن کے اپنی ہوتی ہے اور جب یہ کیس چلے گا اگر اس میں ایس پی صاحب کی فیملی اگر اس کیس کو پروپرلی پرسو کرتی ہے تو یہ دونوں افریدی کو تو سزا مود ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے اور ہیرا کو بھی کڑی سزا ہوگی انشاءاللہ بلکل جی اس حوالے سے جو ہمارے پاس اپ ڈیٹس آئیں گی ہم آپ تک پہنچائیں گے اسی کے ساتھ اچازت دیجئے